پدائش چوبیسوں باب اور ابراہم ضعیف اور عمر رسیدہ ہوا اور خداون نے سب باتوں میں ابراہم کو برکت بکشی تھی اور ابراہم نے اپنے گھر کے سال خردہ نوکر سے جو اس کی سب چیزوں کا مختار تھا کہا تو اپنا ہاتھ ذرا میری ران کے نیچے رکھ کے میں تجھ سے خداون کی جو زمین و آسمان کا خدا ہے قسم لوں کہ تو کنانیوں کی بیٹیوں میں سے جن میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہیں بیائے گا بلکہ تو میرے وطن میں میرے رشتہ داروں کے پاس جا کر میرے بیٹے ازہاق کے لیے بیوی لائے گا اس نوکر نے اس سے کہا شاید وہ عورت اس ملک میں میرے ساتھ آنا نہ چاہے تو کیا میں تیرے بیٹے کو اس ملک میں جہاں سے تو آیا پھر لے جاؤں تب ابراہم نے اس سے کہا خبردار تو میرے بیٹے کو وہاں ہرگز نہ لے جانا خداون آسمان کا خدا جو مجھے میرے باپ کے گھر اور میری ذات بوم سے نکال لیا اور جس نے مجھ سے باتیں کی اور قسم کھا کر مجھ سے کہا کہ میں تیری نسل کو یہ ملک دوں گا وہی تیرے آگے آگے اپنا فرشتہ بھیجے گا کہ تُو وہاں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لائے اور اگر وہ عورت تیرے ساتھ آنا نہ چاہے تو تُو میری اس قسم سے چھوٹا پر میرے بیٹے کو ہرگز وہاں نہ لے جانا اس نوکر نے اپنا ہاتھ اپنے آقا ابراہم کی ران کے نیچے رکھ کر اس سے اس بات کی قسم کھائی تب وہ نوکر اپنے آقا کے اونٹوں میں سے دس اونٹ لے کر روانہ ہوا اور اس کے آقا کی اچھی اچھی چیزیں اس کے پاس تھیں اور وہ اٹھ کر میسو پتامیہ میں نہور کے شہر کو گیا اور شام کو جس وقت عورتیں پانی بھرنے آتی ہیں اس نے اس شہر کے باہر باولی کے پاس اونٹ کو بٹھایا اور کہا اے خداون میرے آقا ابراہم کے خدا میں تیری منت کرتا ہوں کہ آج تُو میرا کام بنا دے اور میرے آقا ابراہم پر کرم کر دیکھ میں پانی کے چشمہ پر کھڑا ہوں اور اس شہر کے لوگوں کی بیٹیاں پانی بھرنے کو آتی ہیں سو ایسا ہو کہ جس لڑکی سے میں کہوں کہ تُو ذرا اپنا گھڑا جھکا دے تو میں پانی پی لوں اور وہ کہے کہ لے پی اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی تو وہ وہی ہو جسے تُو نے اپنے بندہ ازہاق کے لیے ٹھہرایا ہے اور اسی سے میں سمجھ لوں گا کہ تُو نے میرے آقا پر کرم کیا ہے وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیکہ جو ابراہم کے بھائی نہور کی بیوی ملکہ کے بیٹے بطیول سے پیدا ہوئی تھی اپنا گھڑا کندے پر لیے ہوئے نکلی وہ لڑکی نہائیت خوبصورت اور کمواری اور مرد سے ناواقف تھی وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا سا پانی مجھے پلا دے اس نے کہا پی جیے صاحب اور فوراں گھڑے کو ہاتھ پر اتار اسے پانی پلایا جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی کہ میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر کر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں اور فوراں اپنے گھڑے کو حوز میں خالی کر کے پھر بولی کی طرف پانی بھرنے دوڑی گئی اور اس کے سب اونٹوں کے لیے بھرا اور وہ آدمی چپ چاپ اسے غور سے دیکھتا رہا تاکہ معلوم کرے کہ خداون نے اس کا سفر مبارک کیا ہے یا نہیں اور جب اونٹ پانی پی چکے تو اس شخص نے نشف مسکال سونے کی ایک نتھ اور دس مسکال سونے کے دو ٹکڑے اس کے ہاتھوں کے لیے نکالے اور کہا کہ ذرا مجھے بتا کہ تو کس کی بیٹی ہے اور کیا تیرے باپ کے گھر میں ہمارے ٹکنے کی جگہ ہے اس نے اس سے کہا کہ میں بیتیول کی بیٹی ہوں اور ملکہ کا بیٹا ہے جو نہور سے اس کے ہوا اور یہ بھی اس سے کہا کہ ہمارے پاس بھوسا اور چارہ بہت ہے اور ٹکنے کی جگہ بھی ہے تب اس آدمی نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور کہا خداون میرے آقا ابراہام کا خدا مبارک ہو جس نے میرے آقا کو اپنے کرم اور راستی سے محروم نہ رکھا اور مجھے خداون ٹھیک راہ پر چلا کر میرے آقا کے بھائیوں کے گھر لائیا تب اس لڑکی نے دوڑ کر اپنی ماں کے گھر میں یہ سب حال کیہ سنایا اور ربیکہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام لابن تھا وہ باہر پانی کے چشمہ پر اس آدمی کے پاس دوڑا گیا اور یوں ہوا کہ جب اس نے وہ نتھ دیکھی اور وہ کڑے بھی جو اس کی بہن کے ہاتھوں میں تھے اور اپنی بہن ربیکہ کا بیان بھی سن لیا کہ اس شخص نے مجھ سے ایسی ایسی باتیں کہیں تو وہ اس آدمی کے پاس آیا اور دیکھا کہ وہ چشمہ کے نزدیک اونٹوں کے پاس کھڑا تھا تب اس سے کہا اے تو جو خداون کی طرف سے مبارک ہے اندر چل باہر کیوں کھڑا ہے میں نے گھر کو اور اونٹوں کے لیے بھی جگہ کو تیار کر لیا ہے پس وہ آدمی گھر میں آیا اور اس نے اس کے اونٹوں کو کھولا اور اونٹوں کے لیے بھوسا اور چارا اور اس کے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں کے پاؤں دھونے کے لیے پانی دیا اور کھانا اس کے آگے رکھا گیا پر اس نے کہا کہ میں جب تک اپنا مطلب بیان نہ کر لوں نہیں کھاؤں گا اس نے کہا اچھا کیے تب اس نے کہا کہ میں ابراہام کا نوکر ہوں اور خداون نے میرے آقا کو بڑی برکت دی ہے اور وہ بہت بڑا آدمی ہو گیا ہے اور اس نے اسے بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور سونا چاندی اور لونڈیاں اور غلام اور اونٹ اور گدھے بکشے ہیں اور میرے آقا کی بیوی سارا کے جب وہ بڑیا ہو گئی اس سے ایک بیٹا ہوا اسی کو اس نے اپنا سب کچھ دے دیا ہے اور میرے آقا نے مجھے قسم دے کر کہا ہے کہ تُو کینانیوں کی بیٹیوں میں سے جن کے ملک میں میں رہتا ہوں کسی کو میرے بیٹے سے نہ بیہنا بلکہ تُو میرے باپ کے گھر اور میرے رشتہ داروں میں جانا اور میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا تب میں نے اپنے آقا سے کہا شاید وہ عورت میرے ساتھ آنا نہ چاہے تب اس نے مجھ سے کہا کہ خداون جس کے حضور میں چلتا رہا ہوں اپنا فرشتہ تیرے ساتھ بھیجے گا اور تیرا سفر مبارک کرے گا تُو میرے رشتہ داروں اور میرے باپ کے خاندان میں سے میرے بیٹے کے لیے بیوی لانا اور جب تُو میرے خاندان میں جا پہنچے گا تب میری قسم سے چھوٹے گا اور اگر وہ کوئی لڑکی نہ دیں تو بھی تُو میری قسم سے چھوٹا سو میں آج پانی کے اس چشمہ پر آ کر کہنے لگا اے خداون میرے آقا ابراہام کے خدا اگر تُو میرے سفر کو جو میں کر رہا ہوں مبارک کرتا ہے تو دیکھ میں پانی کے چشمہ کے پاس کھڑا ہوتا ہوں اور ایسا ہو کہ جو لڑکی پانی بھرنے نکلے اور میں اس سے کہوں کہ ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی مجھے پلا دے اور وہ مجھے کہے کہ تُو بھی پی اور میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر دوں گی تو وہ وہی عورت ہو جسے خداون نے میرے آقا کے بیٹے کے لیے ٹھہرایا ہے میں دل میں یہ کہہ ہی رہا تھا کہ ربیکہ اپنا گھڑا کندھے پر لیے ہوئے باہر نکلی اور نیچے چشمہ کے پاس گئی اور پانی بھرا تب میں نے اس سے کہا ذرا مجھے پانی پلا دے اس نے فوراں اپنا گھڑا کندھے پر سے اتارا اور کہا پی لے اور میں تیرے اونٹوں کو بھی پلا دوں گی سو میں نے پیا اور اس نے میرے اونٹوں کو بھی پلایا پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تُو کس کی بیٹی ہے اس نے کہا میں بیتیوال کی بیٹی ہوں وہ نہور کا بیٹا ہے جو ملکہ سے پیدا ہوا پھر میں نے اس کی ناک میں نتھ اور اس کے ہاتھوں میں کڑے پہنا دیئے اور میں نے جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور خداون آپ نے آقا ابراہام کے خدا کو مبارک کہا جس نے مجھے ٹھیک راہ پر چلایا کہ آپ نے آقا کے بھائی کی بیٹی اس کے بیٹے کے واسطے لے جاؤں سو اب اگر تم کرم اور راستی سے میرے آقا کے ساتھ پیش آنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ اور اگر نہیں تو کہہ دو تاکہ میں دہنی یا بائی طرف پھر جاؤں تب لابن اور بیٹیوال نے جواب دیا کہ یہ بات خداون کی طرف سے ہوئی ہے ہم تجھے کچھ برا یا بھلا نہیں کہہ سکتے دیکھ ربیکہ تیرے سامنے موجود ہے اسے لے اور جا اور خداون کے کول کے مطابق اپنے آقا کے بیٹے سے اسے بیہ دے جب ابراہام کے نوکر نے ان کی باتیں سنی تو زمین تک جھک کر خداون کو سجدہ کیا اور نوکر نے چاندی اور سونے کے زیور اور لباس نکال کر ربیکہ کو دیے اور اس کے بھائی اور اس کی ماں کو بھی قیمتی چیزیں دیں اور اس نے اور اس کے ساتھ کے آدمیوں نے کھایا پیا اور رات بھر وہیں رہے صبح کو وہ اٹھے اور اس نے کہا کہ مجھے میرے آقا کے پاس روانہ کر دو ربیکہ کے بھائی اور ماں نے کہا کہ لڑکی کو کچھ روز کم سے کم دس روز ہمارے پاس رہنے دے اس کے بعد وہ چلی جائے گی اس نے ان سے کہا کہ مجھے نہ روکو کیونکہ خداون نے میرا سفر مبارک کیا ہے مجھے رخصت کر دو تاکہ میں اپنے آقا کے پاس جاؤں انہوں نے کہا ہم لڑکی کو بلا کر پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے تب انہوں نے ربیکہ کو بلا کر اس سے پوچھا کیا تو اس آدمی کے ساتھ جائے گی اس نے کہا جاؤں گی تب انہوں نے اپنی بہن ربیکہ اور اس کی دایا اور ابراہام کے نوکر اور اس کے آدمیوں کو رخصت کیا اور انہوں نے ربیکہ کو دعا دی اور اس سے کہا اے ہماری بہن تو لاکھوں کی ماں ہو اور تیری نسل اپنے کینا رکھنے والوں کے پھاٹک کی مالک ہو اور ربیکہ اور اس کی سہیلیاں اٹھ کر اونٹھوں پر سوار ہوئیں اور اس آدمی کے پیچھے ہو لیں سو وہ آدمی ربیکہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوا اور ازحاق بیر لہی روئی سے ہو کر چلا آ رہا تھا کیونکہ وہ جنوب کے ملک میں رہتا تھا اور شام کے وقت ازحاق سوچنے کو میدان میں گیا اور اس نے جو اپنی آنکھیں اٹھائیں اور نظر کی تو کیا دیکھتا ہے کہ اونٹھ پر چلے آ رہے ہیں اور ربیکہ نے نگاہ کی اور ازحاق کو دیکھ کر اونٹھ پر سے اتر پڑی اور اس نے نوکر سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے جو ہم سے ملنے کو میدان میں چلا آ رہا ہے اس نوکر نے کہا یہ میرا آقا ہے تب اس نے برکہ لے کر اپنے اوپر ڈال لیا نوکر نے جو جو کیا تھا سب ازحاق کو بتایا تب ازحاق ربیکہ کو اپنی ماں سارا کے ڈیرے میں لے گیا تب اس نے ربیکہ سے بیعہ کر لیا اور اس سے محبت کی اور ازحاق نے اپنی ماں کے مرنے کے بعد تسلی پائی تب ازحاق